السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے تو ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تو یہ ویڈیو ہے شہرہ عبراہم خلیل مسجد الحرام سے باہر نکلتے ہی سامنے ہے یہ روڈ تو یہ آپ کے سامنے ایک لائن بھی لگی ہوئی ہے یہ کھانے کے لیے سبیل لگی ہوئی ہے ادھر تو لوگ ادھر جمع ہوئے ہیں لائن میں لگے ہوئے ہیں تو کھانا مل رہا ہے ان کو فری کا ادھر سے تو ابھی ہم آپ کو یہ دکھائیں گے اس روڈ پہ کیا حالات ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی شاپس ہیں تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر کافی انجائے کر رہے ہیں تو یہ روڈ کے درمیان میں ڈوائیڈر یا سٹنگ کے لیے لوگوں کے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے تو لوگ یہ دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر تو ابھی یہ کافی شاپس جو ہیں یہ انہوں نے باہر بھی لگائی ہوئی ہیں چیئرز اور ٹیبل تو لوگ جو ہیں انجائے کر رہے ہیں کافی ادھر یہ ادھر تو کافی اچھا محول بنا ہوا ہے لوگ انجائے بھی کر رہے ہیں ادھر کافی کو یہ آگے ہم آگے ہیں ادھر کافی روشنی ہے ادھر کیونکہ اندیرہ کافی ہو گیا ہے تو ابھی جو ہے اب دیکھ سکتے ہیں راش بھی کافی ہے ابھی تو یہ شاپس جو ہیں یہ گولڈ کی بھی ہیں دوسری چیزوں کی بھی ہیں تو اگر آپ ادھر آتے ہیں تو آپ ادھر سے شاپنگ کر سکتے ہیں تقریبا ہر طرح کی چیز آپ کو ادھر سے مل جائے گی آسانی سے تو حجات جو ہیں یہ موسلی ادھر سے شاپنگ کرتے ہیں کچھ جو ہیں وہ مدینہ سے بھی کرتے ہیں لیکن جو مکہ سے ادھر سے آتے ہیں لوگ باہر سے تو مکہ سے بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی ان کے لیے تبرک ہی ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں تو ادھر پاکستان میں اپنے لوگوں کو دیتے ہیں یہ دیکھیں جائے نماز بڑے خوبصورت ادھر پڑے ہوئے ہیں یہ بھی بیچ رہے ہیں سلکہ رہے ہیں یہ پرفیوم ہیں تو یہ خجوروں کو یہ لگا ہوا اسٹال تو چھوٹے چھوٹے کارٹ ہیں ادھر فروٹس کے یہ ادھر فروٹس کا ہے یہ کارٹ چھوٹا سا تو یہ ریروڈ روڈ کے اوپر ہی کافی جو گیمہ گیمی آئے بھی چیزوں کی یہ کپڑے بھی بیچ رہے ہیں ادھر تو چھوٹے چھوٹے کارٹس رکھے ہوئے انہوں نے تو آپ کو سیمیں بھی ادھر سے مل جائیں گی یہ سیمیں مختلف جو ان کی ادھر ہیں ٹیلی کمیونکیشنز تو یہ ایک شاپ ہے تو اس کا ہم باہر سے یہ آپ کو دکھائیں گے یہ خجوریں ادھر پڑی ہوئی ہیں کافی ساری ورائٹی کی اندر جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کافی ساری شاپس ہیں تو ہم اندر جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے دیکھنے میں تو اس لئے ہم جو ہے آپ کو باہر سے اس کا نظارہ کریں گے یہ جڑی بوٹیاں پڑی ہوئے ہیں ادھر اور یہ دیکھیں مہندی بھی پڑی ہوئی ہے اور یہ سرما ہے یہ ادھر پٹے ہوئے گا رہا ہیں کپڑے ہیں یہ جائے نماز ہیں چھوٹے چھوٹے تو لوگ جو ہیں یہ آپ انکار ہیں ادھر مزے سے یہ ادھر یہ دیکھیں نام لکھ رہا ہے نام جو ہے وہ آپ اپنے جو رشتہ دار ہیں یا جن کے لئے گفت لے جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر جو ہے نام بھی لکھوا سکتے ہیں یہ دیکھیں بڑی ہی زودست طریقے سے یہ بڑی طریقے سے لکھ رہا ہے نام جو ہے یہ اس کو گرم کرتا ہے ہیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ اس کو پہلے نام لکھتا ہے جائے نماز کے اوپر پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کلر جو ہے وہ کر دیتا ہے یہ دیکھیں ہر شاپ جو ہے اس کے اوپر بہت ساری برادی ہر چیز پڑی ہوئی ہے خجوریں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں تصویہ سرما اور مسواکیں تو اگر اللہ کرے اللہ آپ کو اپنے گھر کی زیارت کروائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ادھر کہ آپ کو ہر طرح کی چیزیں مل جائیں گی ادھر سے اسی شاپ کے اوپر یہ ابھی جو ہے یہ ایرابک سٹائل کے جو جبے ہوتے ہیں وہ سیڑکا رہے ہیں ادھر اس کو ٹوپ بولتے ہیں یہ ٹوپ یہ نیچے ہی رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے چیزیں تو ابھی نماز کے بعد یہ کافی سارے سٹال لگتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد تو یہ مغرب کی نماز کے بعد کا جو ہے یہ منظر ہے تو کیونکہ لوگ جو ہے وہ مطلب کافی سارے آتے ہیں باہر نکلتے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور اپنے ہوتلوں کو جانے کے لیے تو یہ ایک اور شاپ ہم اس کے اندر چلے گئے ہیں تو یہ اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں کیا صورتحال ہے یہ کیچینز جو ہیں لگی ہوئی ہیں ادھر تو جسٹ یہ جو میں آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے اس میں انٹر ہوا ہوں کہ دکھاؤں اس میں کیا ہے یہ تقریباً جو ہے ساری چیزیں ہی جو ہیں وہ سستی ہیں مطلب تین ریال کی ہے یہ شاپ تو ہر چیز جو ہے جو بھی آپ چیز لے لیں ادھر سے وہ تین ریال میں آپ کو مل جائے گی تسبیح ہے یہ رنگز ہیں اور یہ کریم میں ہیں یہ مطلب ہر چیز جو ہے وہ تین ریال میں آپ کو ملے گی ادھر سے انہوں نے باہر لکھا لکھا ہوا ہے جب انٹر ہوتے ہیں تو انٹری کے اوپر انہوں لکھا ہوا ہے یہ بینگلز ہیں تو یہ مکہ ٹاور اور کھانا کعبہ کے مارڈل پڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی آپ ادھر سے پرچیز کر سکتے ہیں ساری چیزیں جو ہیں یہ تین تین ریال میں ہیں ابھی ان کا پتہ نہیں یہ بھی تین ریال میں دیں گے یہ برتن پڑے ہوئے ہیں یہ کیٹلز ہیں تو یہ ان کی جو ہے نا کلچرل کیٹلز ہیں یہ ادھر جو ہے نا چائے بغیرہ جو ہی انہوں میں بناتے ہیں یہ اور بھی سینریوں پڑی ہوئی ہیں یہ کافی چیزیں جاگہ مگا رہی ہیں یہ گلاس کے ہیں اور بھی جو مطلب مارڈلز ہیں کافی ساری چیزوں کے یہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سینریہ ہیں ان کے اوپر نام لکھا ہوا ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بینگلز ہیں اور بینگلز کے ساتھ جو ہے وہ رینگز بھی ہیں اور تسبیعیں بھی ہیں کافی ساری ورائٹی میں یہ دیکھیں باہر تین ریال لکھا ہوا ہے یہ تو ساری چیزیں جو ہیں ساری چیزیں آپ کو تین ریال میں ملے گی ادھر سے تو اب یہ ہم باہر آگئے ہیں یہ آپ کو اور بھی دکھائیں گے باہر سے تو روڈ کے اوپر جو ہے وہ کافی رش ہے کیونکہ نماز کے بعد جو ہے لوگ نکل دیں کافی سارے باہر کھانا کھانے کے لیے اور کچھ جو ہیں وہ اپنے ہوتلوں کو چلے جاتے ہیں تو اگلی نماز کے لیے پھر آ جاتے ہیں مسجد کی طرف تو یہ ایک اور شاپ ہے اس کا بھی باہر سے دیکھیں باہر سے اندر جو ہے پھر وہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا اس لیے ہم اندر نہیں جا رہے ہیں یہ آپ کو باہر سے دکھاتے ہیں کہ اس کے اوپر جو شاہرہ ابراہیم خلیل ہے اس کے اوپر کتنی زبرزش شاپ ہیں تو آپ ادھر سے شاپیں کر سکتے ہیں اگر اللہ کرے اللہ آپ کو اپنے گار کی زیارہ نصیب فرمائے تو آپ جو ہے وہ ادھر سے اگر شاپیں کرنا چاہیں تو آپ شاپیں کر سکتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ ابھی مسجد کی طرف جا رہے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ مسجد سے باہر آ رہے ہیں تو یہ ایک اور شاپ ہے تو باہر سے ہی آپ دیکھ لیں اس کو باہر سے ہی تقریبا ساری شاپ جو ہیں ان میں ایک جیسی ہی چیزیں ہیں تو ہم نے آپ کو ایک شاپ دکھا دی ہے تو باقی جو شاپ سے ان پہ بھی تقریبا وہی ساری چیزیں ہیں تو ورائٹی کیا تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ بڑی شاپ میں زیادہ ورائٹی ہوگی چھوٹی شاپ جو ان میں تھوڑی ورائٹی ہوگی تو یہ کپڑے بھی لگائے ہوئے ہیں انہوں نے اب آئے بغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ ہے جی ایک جیس کی شاپ تھی جو یہ کافی جگ مگا رہی تھی تو میں نے مجھے اچھی لگے خوبصورت لگی تو میں نے اس کو بھی فلمہ لیا اپنی ویڈیو میں یہ دیکھیں اس ادھر جو ہے روڈ کا منظر ہے اور یہ شاپ بڑی جگ مگا رہی تھی نہیں بنی ہے تقریبا ابھی میرا خیال ہے یہ لاس منت میں پہلے نہیں تھی پہلے نہیں کبھی دیکھی یہ شاپ تو ابھی نہیں بنی ہے تو یہ روڈ کے اوپر جو ہے لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں درمیان میں ڈیوائیڈر جو ہے اس کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں جائے نماز بچھا کے لوگ ادھر ہی نماز پڑھیں گے بھی اشاہ اس کا بھی ٹائم ہونے والا ہے تو اشاہ اور مغرب کے درمیان جو ہے وہ کافی ٹائم کم ہوتا ہے تو جو یہ بزرگ لوگ ہیں وہ بچارے ادھر بھی بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے چلنا تو درمیان میں ہی بیٹھ جاتے ہیں ادھر روڈ کے اوپر ہی کیونکہ سپیکر لگا ہوا ہے تو آواز آتی ہے ادھر بھی تو ناظرین یہ سامنے ہے بروسٹ الفروج اس کے اوپر بھی کافی رش ہے یہ کھانے کی ایک ہے شاپ چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے تو ناظرین ابھی ہم کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اختتام تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے تو ہماری ویڈیو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ